کیا ان تمام شاندار سٹیڈیمز کا انجام کچھ ایسا ہوگا؟ اربو ڈولرز ان سٹیڈیمز کی تعمیر پر صرف ہوتے ہیں جو مختلف عالمی مقابلوں کی میزبانی کے لیے تیار کیا جاتے ہیں مگر کھیلوں کے اقتدام کے بعد ان سٹیڈیمز کا کیا حل ہوتا ہے؟ 2014 میں برازیل نے فٹبال ورلڈ کپ کی میزبانی کی فٹبال کے اس عالمی مقابلے کے لیے برازیل حکومت کی جانب سے 12 سٹیڈیمز تیار کیے گئے جن کی تیاری اور سجاوٹ پر 15 عرب ڈولرز سے زائد کا خرچہ آیا مگر ورلڈ کپ کے اقتدام کے بعد اب یہ سٹیڈیمز بیگر افراد کی رہائش اور پارکنگ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ان میں سے بہت سے سٹیڈیمز مکمل طور پر بند کیے گئے ہیں کیونکہ مقامی حکومتیں ان کے اقراجات مزید برداشت نہیں کر سکتی اسی طرح جنوبی افریقہ نے بھی 2010 کے فٹبال ورلڈ کپ کی تیاری پر تین عرب ڈولرز سے زائد کا خرچہ کیا بات کریں ایک فٹبال سٹیڈیم کی تو کیپ ٹارن کا فٹبال سٹیڈیم ابھی تک مقامی حکومت پر ایک بڑا مالیاتی بوجھ ہے بوسے مائری نے اس سے گرانے اور اس کی جگہ پر مقامی عبادیوں کے لیے رہائش منصوبے کی تجویز دی ہے سوال آخر یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان مقابلوں کے انعقاد اور سٹیڈیمز کی تعمیر پر اتنا خرچ کیوں کیا جاتا ہے یہ صرف فٹبال کے مقابلوں تک محدود نہیں کھیلوں کے سب سے بڑے عالمی مقابلے اولمپکس کی صورتحال بھی اس سے کچھ زیادہ مقید نہیں ہے اولمپکس کے مقابلوں کے لیے جو سٹیڈیمز آمیر کے جاتی ہیں وہ بھی ان مقابلوں کے اقتطاعم کے بعد نقابلے استعمال رہ جاتے ہیں یہی وجہ کہ اب بہت سے ممالک اولمپکس کی بولی میں زیادہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں مگر ان بڑے عالمی مقابلوں کی مزبانی اتنی نقصاندہ بھی نہیں ہے اگرچہ پہلے سے ان مقابلوں اور بعد میں اس سٹیڈیمز کے حوالے سے بقائدہ منصوبہ بندی کی جائے جیسا کہ اسٹیلیا کی حکومت نہیں کی تھی اسٹیلیا کی شہر سیڈنی نے دوہزار کے سن میں اولمپکس کی مزبانی کی تھی مقابلوں کے اقتطاعم کے بعد سیڈنی اولمپک پار کو سیاہوں کے لیے کھول دیا گیا اسٹیڈیم میں ہوترز اور ریسٹورنٹس بنائے گئے ہر سال یہاں پر فٹبال کے میچس اور میوزیکل ایونٹس بھی ہوتے ہیں جس سے مقامی انتظامیاں کو خاطر ہوا آمدنی ہوتی ہے ایک خاص وجہ جو ان بڑے ممالک کو مجبور کرتی ہے کہ وہ ان عالمی مقابلوں کی مزبانی کرے اور ان پر اربو ڈولرز لگائے وہ ان ممالک کی جانب سے باقی دنیا کو اپنا سوپ پاور دکھانا ہوتا ہے ان ممالک کی یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ ان ایونٹس کے ذریعے وہ اپنے کلچر کو فروغ دے سکیں تاکہ ان کے ہاں صحت کو فروغ مل سکے اور باقی دنیا میں ان کے سوپ ایمج ابریں تو آپ کا کیا خیال ہے ان عالمی مقابلوں پر اربو ڈولرز خرک کرنے چاہیے اور کمنٹ میں اس کے بارے میں آپ ہمیں اپنا جواب لازمی دیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ تھینکس پور بوچنگ موسیقی